موسیقی 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 کیا ایمکی ایم کی بارگین پوزیشن مضبوط ہوئی یا حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت اب وزیر آدم کے ساتھ بیٹھ کر معاملات تائے کرے گی اور ان کو آسانی ہو جائے گی یہ سب آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر آصف کروانی صاحب نون لیگ سے تعلق ہے بہت شکریہ آپ تشریف لیا ہے ہمیں جوائن کیا ہے بیریسٹر سید علی زفر صاحب نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماء ہیں بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ نے وقت دیا اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نبیل گبول صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء ہیں بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے بہت دنوں کے بعد وقت دیا چونکہ آپ کراچی بیٹے ہیں آپ اسے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شاید خاکان آباسی احسن اقبال محمد زبیر مریم اورنگزیب اور پھر کراچی کی مقامی نون لیگ کی قیادت بہادر آباد پہنچی ایم کی ایم کے پاس پہنچی یہ ڈیویلمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت نون لیگ کو ویلکم کر رہی تھی دیکھیں جو ایشو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کراچی کی سیاست میں پی ایس پی جو مصطفی کمال صاحب کی پارٹی ہے اس کو آگے لائے جارہا تھا اور ایم کیوم کی جو ناراضگی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ایم کیوم نے پرائیم نیسٹر عمران خان کو ووٹ بھی دیا ان کو سپورٹ بھی کیا اور اب جو ہے وہ زیادہ ان کی ڈیمانڈز جو ہے اس پر یہ پورا نہیں اتر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ مصطفی کمال صاحب کی جو پارٹی ہے پی ایس پی کو آگے کیا جارہا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ شاید مصطفی کمال کی پارٹی کو ہی ملے گی تو اس بنیاد پر ایم کیوم میں جو ہے ظاہر ہے ناراضگی ہے اور غم اور غصے کی لہر ہے اور انہوں نے یہ تحق کیا ہے یہ کس نے وعدہ کیا ہے کہ ایم کی بجائے مصطفی کمال کی پارٹی کو کراچی کی میئرشپ ملے گی یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی حکومت میں ہے وفاقی حکومت میں ہے اور وہ ان کی طرف جکاؤ زیادہ ہے اور مولانا فضل رحمان سے یہ سوال ضرور کریں کہ وہ جب بھی کہتے ہیں کہ میں بہت جلد یہ راز کھول دوں گا کہ مجھے کس نے کہا تھا میں اس کے آتا ہوں میں اس کے آوں گا سردار صاحب لیکن آپ چونکہ کراچی بیٹھیں تو میں اسی پوائنٹ میں بات کر رہا ہوں ہمیں تھوڑی سی اس وزٹ کی یعنی نون لیگ کا دورہ بہادر آباد اس کی اہمیت وہاں کے سیاسی حالات میں ذرا واضح کیجئے دیکھیں بہت ہی اہمیت ہے کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ صرف چھے ووٹوں پر چل رہی ہے اور وہ چھے ووٹوں میں سے پانچ جو ہے وہ ایمکیوم کے پاس ہے اور سینٹ میں بھی ایمکیوم کی سٹرنٹ ہے اگر ایمکیوم وڈڑا کر جاتی ہے سپورٹ تو یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ خالد بگبول صدیگی وہ بہت منانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے کہ وہ دوبارہ کابینہ میں آئے وہ نہیں آئے اس کا مطلب کہ پہلی دفعہ یہ وہ ایمکیوم نہیں ہے پہلی والی ایمکیوم کہ رات کو کچھ فیصلہ کرتی تھی صبح دن میں کوئی اور فیصلے کو وہ تبدیل اپنے کر دیتے ہیں اب وہ ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کر لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان مسلم لیک اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ اگر ان کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور زیادہ دوسری بھی اپوزیشن جواتے ساتھ دے لیتی ہے تو پھر اس حکومت کا چلنا جو ہے ناممکن ہوگا اور میں پہلے ہی یہ پریڈٹ کر چکا ہوں کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے یہ مارچ کا مہینہ حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لانگ مارچ کی بھی صورت نہیں پڑے گی اور یہ بہر بڑے آسانی سے بغیر مارچ کی یہ حکومت جو ہے چلی جائے گی تو مجھے یہ مارچ کا مہینہ بڑا کروشل لگا ہے اتر رکھئے گا مارچ کا مہینہ بہت کروشل ہے ڈکٹ صاحب آپ فرمائیے چونکہ آپ کی پارٹی یہ کیا کوئی سٹریڈجیک موو تھی ڈاکٹر خالد مقبول ستی کی صاحب نے ویسے تو میڈیا کو بتا دیا کہ حکومت گرانے یا حکومت چھوڑنے کا ایجنڈا نہیں ہے نون لی کا بٹ ایک سب سے بڑی جماعت جو اس وقت حکومت کا کانفرنٹ کر رہی ہے مقابلہ کر رہی ہے حکومت کے اتحادیوں کے گھر پہنچ جائے بہادر آباد پہنچ جائے پرحیس صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اس ملک سے سیاسیات کا اخلاقیات کا اور معاشیات کا جنازہ نکال دیا اس صورتحال کو مدد اندر رکھتے ہیں اور ملک میں جو مہنگائی اور جو ایک افرہ تفریح اور نفسہ نفسی کا عالم ہے اس میں اس عمر کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اپوزیشن کی بھی ہیں اور دیگر جماعتیں بھی ان کے درمیان ایک نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے کہہے کا ڈائلوگ کہ اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے اس ملک میں اقتدار جو ہے جو کل کو جماعتیں آئیں گی دوبارہ اقتدار میں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا چونکہ ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ حکومتوں کو کام نہیں کرنی گیا گیا اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے جس طرح ایک مشکوک الیکشن ہوئے جس طرح حالات پیدا کیے گئے تو ایک نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور یہ تمام جو ملاقاتیں کی ہیں ہماری لیڈرشپ نے مقصد یہ تھا کہ کنسنسز ڈیولپ کیا جائے کہ پاکستان کو جو پٹڑی سے اتر چکا ہے اس کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کے لیے ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کیا جائے یہ اس کی ہے دوسرا کیا فرمایا ہے میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ کیا کوئی سٹریٹیجک موو ہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں وہ کابینہ میں نہیں بیٹھتے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھے جیسے کراچی میں دیکھئے ایمکی ایم جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے اور موجودہ وفاقی حکومت نے کراچی کو بالخصوص اور کراچی جو ایک اروس البلاد کہلاتا تھا روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا امن امان تھا حالانکہ اس میں مسلم لیگ نون کی گمند نے اس کی روشنیاں بھی لٹائیں امن بھی بحال کیا اور کراچی کو کئی منصوبے دیے اب بدقسمتی سے یہ حکومت ہمارے ہی ان منصوبوں پر تختیوں پر اپنا نام لگا رہی ہے تو اس سارے پیرائے میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے جب سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں یہ جو بھی ملاقاتیں ہوئیں جس طرح بھی یہ ہماری لیڈرشپ وہاں گئی ہے کہ ہمارا یہ قطن مطمع نظر نہیں ہے کہ کوئی ہم نے نہ کبھی اس میں ہم بلیو کرتے ہیں اور ویسے ایمکیم نے آج بیان بھی جاری کر دیا کہ نئے انتخابات کا مطابق آئیسہ نہیں ہے آخری جملہ کہ ہم بلیو بھی نہیں کرتے کسی قسم کس قسم کی سادشی تھیوری کو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ ایک طریقہ کار تیہ کر لیا جائے کہ عوام کا ووٹ جو ہے اس کو عوام کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے چلے ادھر رکھئے گا برستر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہی نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایمکیم سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے آپ کی اور چھے سات ووٹوں کا اگر فرق ہے تو چھے سات سیٹیں ہیں ایمکیم کے پاس اگر حکومت انکنسرنڈ ہے تو صبح صبح حکومت کی ترجمان نے چار پانچ ٹویٹ داگ دیا اور برائے راست مخاطبی کر دیا کہ شہباز شریف اپنی ٹیم کو کراچی بھیجنے کی بجائے لندن بھیجیں تاکہ وہ اپنا کوئی ہسپتال ڈھونڈے حکومت کیوں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے نون لیگ کا ایمکیم کے پاس جانے کو چھے دیکھیں میں آخری بات سے شروع کرتا ہوں پورٹیکل پارٹیز کا چاہے وہ احساس اتحاد میں ہوں کوئی گورنمنٹ میں ہوں آپس میں ملنا جلنا یہ جمہوریت کا تقاضہ بھی ہے حسن بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے کیونکہ ڈائلاغ ہر وقت اوپن رہنا چاہیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو آپ نے بسکر کرنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نیشنل انٹریس میں کیونکہ جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں گئے ہیں وہ آفٹر آل ریپریزنٹیو ہیں پبلک کے تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کوئی کسی کو کنسپیریسی تھیری آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک وقت گیا ہے بہت سٹرانگ وقت گیا ہے تی ایم ایل این کا اور انہوں نے ریکویٹس کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اور ایم ایم کے جو لیڈران تھے انہوں نے کہا کہ ہم ملنے کو تیار ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا بہت سٹر صاحب آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی بڑا سخت ری ایکٹ کر رہی ہے صرف ڈاکٹر فردوس آشک آمان نے ری ایکٹ نہیں کیا فواد چودری وہ بھی کابینہ میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ سب کچھ لندن والوں کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے جی ہو سکتا ہے یہ ایک وہ ان کی اپنی ٹویٹ جو ان کا نظریہ ہے وہ درست ہو لیکن میں جس طرح دیکھ رہا ہوں اس کو وہ اسی طرح ہے کہ ایک وقت گیا ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایمٹی ایم نے بڑا کلیریفائی کر دیا کہ ہم اتحاد میں ساتھ ہیں ای ایم 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 نے بھی کلیریفائی کر دیا کہ ہم ملنے گئے تھے نیشنل انٹریسٹ کی بات کرنے گئے تھے تو میرا خیال ہے یہ یہاں تاکی ہے بلکل ایک بات ضروری ایک ایک یقین آپ کو دلا دوں میں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کوالیشن میں ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پارٹیز مرچ کر لیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹیز اپنی اپنی ہیں لیکن آپ لوگوں کے نظریے ایک ہے اور اس لیے آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر پیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت میں شامل ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ ایم ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا اور آپ دیکھیں کہ جب یہ لوکل باڈی الیکشن بھی آئیں گے اور آگے جا کے نیکسٹ الیکشن بھی آئیں گے تو دونوں جماعتیں اپنے کینڈیٹس بھی سامنے رکھیں گی اور اس کے بعد آگے الیکشن بھی کرے گی کنٹیس تاپس میں تو یہ کوالیشن میں ایسا ہوتا رہتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کوالیشن پارٹنر کسی اور پلیٹکل پارٹی سے بات ہی نہ کرے میری نظر میں چلے ادھر ادھر رکیے گا ادھر رکیے گا بیریسٹر صاحب براظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے ایمکی اتحادی ہے لیکن کابینہ سے باہر ہے اور ایمکی ایم یہ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے ہم سے وعدے پورے نہیں کیے جا رہے کل وزیر آدم عمران خان کراچی پہنچیں گے اسی شہر میں جہاں نون لیگ کا وفت گیا اور حکومتی اتحاد کے دفتر بادر آباد پہنچ گیا تھا وزیر آدم پر کوئی دباؤ ہوگا کل ایمکی ایم کی بارگین کیسے آگے بڑے گی کیا ان کے مطالبات پورے ہوں گے ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ کے دورہ کراچی کے حوالے سے کل وزیر آدم عمران خان نے جانا ہے سردار نبیل گبول صاحب وزیر آدم بھی کل کراچی جا رہے ہیں اور گورنر صاحب نے ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا تھا آج فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ریکنفرم کیا جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے کراچی بیٹھے ہیں کراچی کی گراؤنڈ ریالیٹی زمینی حقائق آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے یہ بھی بتا دیا انکشاف کر دیا بڑی خبر دے دی کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو پاک سرزمین پارٹی کو میئر کے لیے بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے تو کل جب پھر وزیر آدم پہنچیں گے وہ کسی دباؤ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں وزیر آدم صاحب کو ابھی دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا انتخاب کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں وزیر آدم صاحب کو یہ ضرور سوچ ہوگا کہ ان کی حکومت اگر ان کو چلانی ہے تو پھر ان کو ایمکیوم کا ساتھ دینا پڑے گا اسی تنازے کو حل کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو اندرونی کہانی بتائی کہ تنازہ کیا ہے ایمکیوم کا تنازہ کیا ہے اور ایمکیوم کیا چاہتی ہے تو آپ اگر کراچی میں اگر آپ کے جو نمائندے ان سے پوچھے تو صاف ایک میسج آ رہا ہے کراچی کے اندر کہ پوری کراچی کے جتنے بھی مین سڑکیں ہیں اس کے اوپر پی ایس پی کے بینرز اور جنڈے لگا دیے گئے ہیں اور یہ کوئی ایک جماعت کر نہیں سکتا ہے ظاہر ہے ایک بہت بڑی مقصد اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے پوری کراچی جو ہے اس کو پی ایس پی کے جنڈوں سے بردیا گیا ہے یعنی سیٹیں سیٹیں سردار صاحب جو قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں وہ ایمکیوم اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں صوبائی اسمبلی کے نشستیں ایمکیوم پی ٹی آئی کے پاس ہیں لوکل گورنمنٹ یعنی میئر جو ہے وہ ایمکیوم کا ہے لیکن جنڈے آپ بتا رہے ہیں پی ایس پی کے لگے ہوئے ہیں بالکل تو یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے اور یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اب دیکھیں بلدیاتی الیکشن کے اعلان جو ہے وہ ظاہرہ صوبائی حکومت کرے گی ایسی حالات میں جب پہلے ہی الیکشن سے پہلے الیکشن کو رک کرنے کی پلانس کیے جا رہے ہیں اور رابطے بھی ہو رہے ہیں رابطے بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت زیادہ بلدیاتی الیکشن کے لیے لائن آرڈر کے لحاظ سے حالات سازگار نہیں ہیں اس وقت اور میں پرسنل ہی اس فیور میں نہیں ہوں کہ اس اس سسٹم میں اور اس موجودہ حالات میں کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں اس سال کیونکہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ اس میں خون ریزی کا خطرہ ہے جگڑے کا خطرہ ہے کیونکہ سب جماعتیں جو ہیں یہاں پر تیار بیٹھی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں ظاہر ہے کراچی کا بھی میئر اور ڈسٹرک کے بھی جو میئر ہے وہ لینے کی لیکن صورتحال سنگین ہے اور پرائیم نیسٹر کو چاہیے عمران خان کو کہ ابھی وہ فیلال کسی پارٹی کا ساتھ نہ دے بلکہ اپنی حکومت بچانے کی سوچ ہے نہیں مطلب ہے ساتھ نہ دیں لیکن پارٹیز جب یہ میسیجنگ کریں گی ایمکی ایم نے ایک میسیج تو دے دیا نا نون لیگ کو بہادر آباد بلا کر اب پی ٹی آئی کو وزیر آدم کو کوئی میں کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا نہ جا کر دیکھیں ایمکی ایم کی یہ پرانی عادت ہے ایمکی ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے بات پہ کھڑی نہیں ہوتی ہے ایمکی ایم تریٹرننگ میسیج ضرور دیتی ہے وارننگ ضرور دیتی ہے اور اس وارننگ پہ پھر سب بھاگ کر ان کے پاس پہلے نائن زیر distint اب بادر وائد جانے لگے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر کتنا ٹھہرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کی سینئر قیادت سب گئی ہے تو اندرونی جو باتیں ہیں وہ مسلم لیگ کے قیادت کو بھی پتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں کرمانی صاحب ان کو پوچھنا چاہیے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ سے بات کرنا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہے کہ ایمکیوم نے دعوت دی ہے ان کو اور یہ سارے وفد گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ ایمکیوم سیریس ہے اور اس دفعہ ایمکیوم جو ہے مجھے لگ رہا ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی چلے ادھر رکیے گا آپ کی پارٹی کو دعوت ملی خاموشی سے گئے پہلے اعلان بھی نہیں کیا کہ ہم بہدر آباد جائیں گے ایمکیوم سے ملیں گے یہی کہا گیا کہ کراچی جا رہے ہیں نہ صرف بہدر آباد گئے بلکہ پی آئی بی بھی چلے گئے نہ صرف ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملے بلکہ ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی ملے تو جو سوال اٹھایا جا رہا ہے آخر کیا ایسی میسیجنگ ہے میسیجنگ تو بڑی میں نے جیسے پہلے ارس کیا پراچہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو دورہ کیا گیا یہ شباز شریف صاحب کی ہدایت پر کیا گیا اور اس کا جو بنیادی مقصد یہی تھا کہ کراچی کے عوام بھی جو ہیں چونکہ دیکھیں ایمکیوم کی کانسیچوینسی کراچی ہے مین کانسیچوینسی کراچی کے عوام پی ٹی اے کی کارکردگی سے جہاں پورے پاکستان کے عوام غیر مطمئن اور تنگ آئے ہیں یہی معاملات کراچی میں بھی چل رہے ہیں کالو وزیر آرم نے تین فلائی آورز کا افتتاہ کرنا ہے انٹرچینجز کا افتتاہ کرنا ہے بلدیہ سڑک کا افتتاہ کرنا ہے یہ وہی افتتاہ وہ کر رہے ہیں جو مسلمی گنون کے منصوبے تھے جس پر اپنی تختیاں وہ لگانے جا رہے ہیں یہ بھی مسلمی کے منصوبے ہیں کراچی کو جو فنڈز تھے نبیل صاحب اس پر مجھے انڈورز کریں گے کہ کراچی کے عوام کا مطالبہ تھا اور ایمکیوم کا مطالبہ تھا کہ ان کو وہاں فنڈز نہیں دیے جا رہے وفاق کی طرف سے اور جس کی وجہ سے وہاں ان پر کافی پریشر تھا لیکن جیسے میں نے پہلے ارس کیا نا کہ ہم کسی کانسپیرسی تھیوری کے تحت نہیں ملنے گئے ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں ایک ایسا سسٹم لائے جائے ایک نائشنل ڈائیلوگ کی بنیاد رکھی جائے ایک نومک چارٹر آپ درست فرمو آ رہے ہیں بٹ حکومت کی جو فیلنگز ہیں جیسے میں بیریسٹر صاحب سے گدارش کر رہا تھا ڈاکٹر فردوس آشے کامان نے ریاکٹ کیا فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں یہ صاحب کچھ لندن والوں کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے یعنی حکومت پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے حکومت کو بیک فوٹ پہ دھکیلا جا رہا ہے خود وزیر آدم بھی کہا چکے ہیں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جب بھی میں اتصاب کی بات کرتا ہوں اس حکومت کو کسی بیرونی پریشر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کا اپنا اتنا اوپر پریشر ہے دوسری بات یہ کہ بریسٹر صاحب تو ایک پڑے لکھے آدمی ہے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ٹو دا پوائنٹ کی ہے باقی جن محترمہ کا آپ نے نام لیا ہے محترمہ کا بھی نام لیا ہے فواد چودری ساجک کا بھی نا کیا ہم ہم سے پوچھ کر پاکستان کے شہروں میں جایا کریں گے کہ جناب اجازت دے ہم کراچی جانا چاہ رہے ہیں کوئٹہ جانا چاہ رہے ہیں ہم پولیٹکس کرتے ہیں عوام کی پولیٹکس کرتے ہیں اور جو بھی ہم ان کو ملے ہیں جا کے وہاں بڑے اچھے انداز میں جو میری معلومات ہیں کہ وہاں گفتگو ہوئی ہے اور جو بنیادی پھر میں سٹریس دوں کہ جو ایک بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت ایک نیشنل چارٹر کی ایک 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 ایسا چارٹر جس سے کہ پاکستان جو اس وقت پٹڑی سے اتر چک ہے اس کو دوبارہ کیسے پٹڑی پہ لائے جائے ایک انسینٹی پرویل کر گئی ہے سسائٹی میں ایک نفسہ نفسی افرت افری مہنگائی لوگ پریشان ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا ہے پراجہ صاحب پیش تر اس کے کہ خدا نہ خواستہ حالات اتنی تیزی سے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے جائیں کہ پھر یہ ملک اب تو انہوں نے انہوں نے ایک انگورنرابل کر دیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اور اس سے پہلے کہ یہ ملک لیونگ ایبل نہ رہے گورنرابل طورہ نہیں لیونگ ایبل نہ رہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس ملک کی یہ آپ کا ایجنڈا آپ کا ایجنڈا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں لیکن کراچی کے پولیٹیکل ریالٹیز کے حوالے سے ایمکی ایم نے ایک شو کیا ہے کیونکہ وزیراعظم آ رہے ہیں اور بڑا اچھا پلے کیا پھر تو ایمکی ایم نے لیکن چونکہ وہ ان کی تحادی جماعت ہے ٹھیک ہے نا جی تو انہوں نے ظاہر ہے ان سے وہاں ان کے مفادات بھی یقصہ ہیں عوام کے جو بھی انہوں نے وعدے کی ہوئے ہیں ان کو پورا تو کرنا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیراعظم جا رہے ہیں تو ان کو پہلے جانا چاہیے تو ڈیلیور کرنا چاہیے اصل چیز ہے وزیراعظم پہلے بھی کراچی گئے ہیں لیکن کیا ڈیلیور ہوا کراچی کے عوام کو اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کراچی کے عوام موجودہ حکومت کی کارکردگی سے خوش ہیں مطمئن ہیں میری نظر میں جس کا جواب نفی میں ہے بیرستر صاحب ایمکیم کے مطالبات آپ سے ایمکیم کے ساتھ وعدے پی ٹی آئی نے کیے ایمکیم کابینہ میں نہیں آ رہی بہت ساری وجوہات سردار نبیل گبول صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے ایمکیم کی وہ کہتے ہیں جو ہم سے وعدے کیے گئے مثلا ان کے دفاتر باند ہیں مثلا ان کے لوگ جیلوں میں باند ہیں یہ ایسے مطالبات ہیں جو ابزرور سمجھتے ہیں کہ خود شاید وزیراعظم عمران خان بھی پورے نہیں کر سکتے اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے وعدے فلفل نہیں ہوتے تو پھر وہ واپس کیسے آئیں گے جی دیکھیں جو سب سے بڑا مددہ ہے کراچی کا وہ یہ ہے کہ کیونکہ دن میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور جو دو بڑے شہر ہیں کراچی کی بات کریں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے ساری امپورٹ بھی یہاں سے ہوتی ہے ڈسٹیز بھی ادھری ہیں ہیڈ آکسٹیز بھی ادھری ہیں پڑے لکھے لوگ بھی سب سے زیادہ لیٹسٹیز بھی ادھری کی ہے ایتریٹیز بھی دیفرنٹ لوگ ہیں وہ بھی خارے پاکستان سے ادھر آکے سام بھونکے ہیں اور کرتے ہیں اور رہتے ہیں تو یہ شہر بڑا اہم ہے ہارلے حال سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سپریم پورٹ کے کہنے کے باوجود جو لوکل باڈیز ہیں جو اس کی سبت امکریم کے پاس کنٹرول ہے وہ اس کو فنڈ نہیں رنجز میں ہی دیے جاتے تو جو جتنے کام ہیں جو ایک لوکل باڈی کو کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے ہی تو یہ ایک بڑی رنجش ہے جنرون رنجش ہے لوگوں کی کراچی میں اور ای تک یہ ایک ایشو بھی بنا تھا جب کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے ایم ٹو ایم کو اس معاملے میں اور پی ٹی آئی نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کراچی کی عوام کو کہ ہم سپورٹ کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے آتے ہیں وفاق سے وہ پہلے جاتے ہیں پروونس کو خیلی تقاضہ ہے اس کے بعد پروونس اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے مختلف لوکل باڈیز کو یہ بھی قانون کا تقاضہ ہے اب اگر پروونس جو ہے جو سن نے بنایا ہے ایک 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 دوہزار تیرہ کا اس میں سارا یہ فیصلہ کرنا کہ کتنا پیسہ دینا ہے کراچی کی لوکل باڈیز کو وہ پروونسیل حکومت کے پاس ہے اور وہ کیونکہ پوری طرح پیسہ نہیں دے رہے تو یہ ایک بہت مسئلہ بنا ہوئے اس کو سپریم پورٹ نے بھی اپنی ایک ویرنگ میں جب یہ ریلوے ٹریک کی بات ہو رہی تھی تو اس پر ابلیویشن کی تھی کہ یہ جس کو پیسہ نہیں دیا جائے گا لوکل باڈی کو وہ پھر لوگوں کا کام کسہ کر سکے گی آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل ون فورٹی ون ہے ہمارے آئین کا وہ کہتا ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو پلٹیکل اور فیرنشل کنٹرول لوکل باڈیز کو دنا پڑے گا پنجاب نے یہ کر دیا ہے قانون پاس کر دیا ہے کیپی کے میں قانون پاس ہو گیا ہے جس کے اندر لوکل باڈیز کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور اس کے پہت ان کو ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ کراکی میں یہ مانگا نہیں ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراکی کے شہر میں گن بھی ہے وہاں صفائی بھی نہیں ہوتی پانی کے بھی مسائل نہیں سال ہوتے تو یہ ایک بڑا گریزنس ہے جنرل گریزنس ہے کراکی کے لوگوں کا اس کو حل کرنے اس کی سلیوشنل بیرسٹر صاحب یہ درست فرما رہے ہیں بیرسٹر صاحب درست فرما رہے ہیں لیکن جو ایم کی ایم کے مطالبات سامنے آتے ہیں وہ صوبے سے ہٹ کے آپ کے ساتھ ہیں مرکز کے ساتھ ہیں مرکز نے مثلا خود وزیر آزم عمران خان نے کہا تھا کہ ایک سو باسٹھ عرب روپیہ دیا جائے گا نہیں ملا کچھرا گند اٹھانے کے لیے علی ذہدی صاحب فرنٹ میں آئے تھے نہیں ہوا مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے ناظرین ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں بیریسٹر صاحب میں نے پہلے آپ سے گزارش کی فواد چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لندن کو بچانے والوں کے لیے ہو رہا ہے یہاں بیٹھے اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مافیا تو وزیر آزم کے ساتھ بیٹھ ہے وزیر آزم نے بھی کہا کہ جلدی ہم چینی اور آٹا ہورڈ کرنے والوں یا مہنگا کرنے والوں یا اس کرائیسس سے فائدہ اٹھانے والوں کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ عوام تک پہنچائیں گے آپ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں یہ تحقیقاتی رپورٹ اگر ہے تو اس پر تو فوراں عمل درامت کر دیا جانا چاہیے نا یہ بلکل یہ رپورٹ کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ افضل ہوگا یہ جب رپورٹ فائنل ہوگی تو اس میں جو جو مسائل جس وجہ سے ہوا وہ سارے عوام کے سامنے رکھے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ ہوا تھا مسئلہ اس کے بعد سے اس پہ کابو پا دیا گیا ہے یہ کرائیسس اس طرح کے چینی تو آج بھی دو رپے کلو مہنگی ہوئی میاں شہباز شریف نے بڑا سارا بیان بھی داغا اس پہ بریسٹر صاحب ابھی آواز آ رہی ہے میں گزارش کر رہا تھا کہ چینی تو آج بھی دو رپے مہنگی ہوئی اوپر سے پھر خط حکومت لکھ دیتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو لکھا جانے والا خط خاصہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کرائیسے سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے وہ آ نہیں سکتے آپ تو لیگل مائنڈ ہیں آپ بریسٹر ہیں خط لکھنے سے آ سکتے ہیں وہ جی دیکھیں خط لکھنا ایک ایگزیکیٹیو ایکشن ہے جو حکومت کا حق ہے لکھنا لیکن اس سے کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہیں برطانی حکومت کو ضروری نہیں ہے کہ خط سے وہ مان لیں کیونکہ ہماری ایکسٹرڈیشن ٹریٹی نہیں ہے انگلینڈ کے ساتھ جی ایڈیٹی ٹرینڈم کے ساتھ کیونکہ ایکسٹرڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اس لیے یہ بات ماننا حکومت کی ریکویسٹ حکومت پاکستان کی ریکویسٹ ماننا یا نہ ماننا یہ حکومت سے جو برطانیہ کی حکومت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر وہ چاہیں تو واپس بھیج سکتے ہیں نہ چاہیں پھر پاکستان اس کے بارے میں کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتا ہوں ادھر رکیے گا بریسٹر صاحب ادھر رکیے گا تحقیقاتی ریپورٹ کہہ رہے ہیں کے سامنے آئے گیا اور اوپر سے مولانا فضل الرحمان اب بہقیدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ میں وہ نام سامنے لاؤں گا جنہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ جنوری میں حکومت ختم کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا آپ بھی تو درنیوں میں ساتھ ہی ہوتے تھے کبھی شیئر ہوا تھا آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کن سے ڈال رائل آگ کیا کنوں نے وعدہ کیا میں اس پہ آپ کے سواب کا جواب دینے سے پہلے نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے وہ بیمار ہیں اور سیاست میں فعال نہیں ہیں کافی عرصے سے لیکن اس حکومت کے حواس پر آج بھی نواز شریف تاری ہے آج بھی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے ٹھیک ہے جی تو ایسے میں میری یہ گزارش آپ کے فورم سے کہ جن لوگوں نے بھی اس بارے میں سیاست کر رہے ہیں ان کی بیماری پر کہ وہ اپنی توجہ جو ہے اس کا جو دریکشن ہے وہ عوام کے مسائل مہنگائی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مافیا تو نشاندہ ہی نہیں کی پرائیم نیسٹر نے رپورٹ ابھی بھی ان کی دراز میں پڑی ہے اور حال یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ دو روپے کلو مزید بڑھ گئی یعنی کہ جو چینی مافیا ہے وہ نون سٹاپ ڈکیٹی کر رہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے کمنگ بیک ٹو مولانا فضل صاحب دیکھئے مولانا فضل ریمان صاحب کا جو آزادی مارچ تھا اس میں مسلم لی گنون نے ان کے جلسے تک شرکت کے ساتھ ان کے ساتھ وعدہ کیا تو ہم نے وعدہ پورا کیا ٹھیک ہے جی اب مولانا صاحب کے ان کو تو شکایت ہے کہ پورا ساتھ نہیں دیا ہماری ان سے جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی اور جو اتفاق ہوا تھا کہ ہم آپ کے جلسے تک کریں گے باقی دھرنے کا حصہ مسلم لی گنون نہیں بنی تھی اور نہ پیپلز پارٹی بنی اب کیا مولانا صاحب کو کن لوگوں نے کوئی اگر یقین دھانی کرائی تھی کون لوگ تھے یہ مولانا صاحب میرا خیال ہے ان کو خود اب بتانا چاہیے وقت آ گیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اب بتاؤں گا تو میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب مولانا صاحب بتائیں اس کے بعد پھر دیکھیں سردار نبیل گابول صاحب آپ کی طرف آتا ہوں بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمن نے دی اب تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اب بتاؤں گا جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ حکومت جنوری تک چلی جائے گی وہ کہہ بھی دیتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں اور کس نے وعدہ کیا تھا چودری پرویدلہ یہ ایک بار کہہ رہے تھے کہ کچھ لے دے کے کچھ وعدے کر کے ان کو فارق کیا گیا یہاں سے درنے سے اٹھایا گیا ہے آپ کے پاس تو اندر کی خبر ہوتی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جب مولانا فضل الرحمن صاحب گئے تھے یہاں سے واپس تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ خالیات گئے تھے میں نے اسی وقت کہتا ہے وہ کبھی خالیات جانے والے بندے ہیں نہیں وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جاتے ہیں اپنے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کی یہ بھی احمد کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے ابھی کہ میں وہ راز جو ہے وہ اس پہ پردہ اٹھا لوں گا کہ کن لوگوں نے ان کو یہ تسلی دی تھی کہ یہ جنوری میں چلے جائیں گے اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو نبایا نہیں گیا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو ایک اور درنے کی ضرورت پڑے گی تب جا کے وہ راز افشاہ کریں گے اور یہ جو دوسرا درنہ ہوگا it will be a last nail in the coffin نہیں لیکن جنوری میں اگر وعدہ کیا گیا تھا حکومت جانے کا تو جنوری تو چلا گیا فروری بھی چلا گیا اب مارچ میں مارچ کی باتیں ہو رہی تھی لیکن مارچ بھی گزرتا جا رہا ہے تو پھر last nail in the coffin of the government یہ کیسے بنیں گا میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں مولانا فضل الرحمن کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کل انہوں نے یہ بیان دی ہے مولانا فضل الرحمن کو پھر ایک green signal ملا ہوگا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ green signal establishment سے ملا ہوگا green signal amongst the opposition party کیونکہ سب سے بڑی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ مولانا فضل الرحمن کہہ رہا تھے کہ opposition نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اب opposition دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے گف شنید میں ہے دوبارہ میٹنگ جاری ہیں اور دوبارہ سے ایک لاعمل بنا رہے ہیں تو اس کا ہی ایک انتظار تھا کیونکہ جب تک opposition ساتھ نہیں کیونکہ opposition جو دو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم نیک نون اور پیپلز پارٹی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اگر وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں مولانا فضل الرحمن کا مولانا فضل الرحمن اکیلہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دھرنا آیا تھا دھرنا بیٹھا رہا وعدے کے مطابق جو ان سے کسی نے جس نے بھی وعدہ کیا وہ چلے گئے حکومت کبھی سوچتی ہے کس نے وعدہ کیا ہوگا ایک بار سنا تھا کہ وزیر آدم نے کہا ہے کہ ہاں پتہ کرواتے ہیں کس نے وعدہ کیا کوئی کوئی ایسی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہو کابینہ کے فورم پہ ترجمانوں کے فورم پہ یا آپ کے ساتھ میٹنگ میں اب مولانا صاحب اس چیز کو سامنے لانے والے ہیں کس نے وعدہ کیا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک کسی نے وعدہ کیا یا نہیں کیا یہ تو مولانا صاحب تبھی بتائیں گے میں اس پر میں حالی تفسرہ جائز نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جس وجہ سے یہ دھرنا واپس ہوا تھا بات یہ تھی کہ جب آئے کے لوگ ان کو ٹی ٹی آئی نے جو عمد ہے بیلکم کیا تھا پورا فکلیٹیٹ کیا تھا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں بیٹھ کے کریں کیا وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے اس کے بعد صدی بھی تھی پھر بارش شروع ہو گئی لوگ بیچارے کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے ان کے پاس رات کو سونے کا بھی بسرہ درست میں طریقے سے نہیں تھا آہستہ آہستہ وہ ڈسپورس ہوتے گئے اور ایک وقت بھی آیا کہ جب آپ گزرتے سے اسلام بار میں تو جاتا رہتا ہوں بہت زیادہ کیونکہ کیسز ہوتے ہیں سبیر کورٹ میں تو جب آپ گزرتے سے اسلام بار سے تو آپ کو ہر روز وہ نظر آتا تھا کہ لوگ کم سے کم ہوتے جائے بیرسٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے ویلکم کیا تھا اب اگر وہ آتے ہیں جیسے سردار نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے آخر میں آ جائیں گے اگر وہ آتے ہیں شیخ رشید کالی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اب ان کی دھلائی ہوگی حکومت اب واقعی سوچ رہی ہے کہ اگر دوبارہ آئے تو پھر حکومت فورس کا طاقت کا استعمال کرے گی نوٹ اٹھال پر بلکل نہیں کیونکہ دیکھیں آئین میں فیڈم آف موومنٹ یعنی کہ جو ایک جگہ جا کے نکلو حرکت نکلو حرکت کی اجانت ہے وہ جو فیڈم آف موومنٹ ہے آپ کی وہ آپ کے آئین میں ایک بنیادی حق ہے اور اس حق کو کوئی نہیں لے سکتا ہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فور فور کریں آپ دوسروں پر تشدد کریں آپ دوسروں میں کی رفتے کی رکاوٹ بنیں لیکن آپ اپنا ایسے جاج کریں آپ بلکل کریں اور میں خلال کوئی بھی حکومت نہیں ہونی ایسی ہونی چاہیے جمہوریت میں جو کہ تشدد کریں اور لوگوں کو کسی قسم کی پوٹیس کسی قسم کی جو مارچ ہے اسے روکے اور یہ نہیں ہوگا آپ یہ لاؤس ٹائم بھی جب یہ مارچ آرہا تھا تو آپ کے ہی پروگرام پہ اور دوسرے پروگرام میں پوٹیس سے پچھا گیا تھا اور اسے بڑا تفسرہ ہو رہا تھا کہ یہ ضرور روکا جائے گا اور ان کو مارا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور میں جب یہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو پڑے لکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کھومتے کیا کہتے ہیں لیکن تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ پولیسی اب ختم ہوگی ہے ہماری نیشن جو ہے ہماری جو فارم ہے ہماری جو سوسائٹی ہے اب جسے بہت آگے بڑھ گئی ہے آپ دیکھیں ملانا صاحب بھی آئے تھے آ کے بیٹھیں وہ بھی بلکل انہوں نے بھی کوئی ایسا توڑ پھوڑ نہیں ہوئی ان کی طرف سے بھی بلکل ایک دھرنا تھا اور جب ہم نے اس کو پوری طرح حکومت سے فیلیٹیٹ کیا تو یہ ایک بڑی میرا خیال ہے کمنٹبل بات ہے اور اس کی شابات دینی چاہیے حکومت کو کہ آپ نے آئے چلیں اللہ کرے کہ حالات پرامن رہیں اگر کوئی بھی دھر نہ آئے اسی طرح سے دھرنے والے بھی قانون کی پاسداری کریں اور حکومت بھی آئین میں دی گئی گیرنٹیز کا کو رسپیکٹ کریں بہت شکریہ بیرسٹر علی دفر صاحب بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ ڈاکٹر سینٹ راسف کرمانی صاحب آپ تشریف لے آئے ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ